يسألونك ماذا ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم وعن نبی حریرتا قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقصروا ذکرہ آزم اللذات الموت وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شفاع دیل اہل الكبائر من امتی وقال دعلا فی شان حبیبه صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلموا تسلیما دروشری پڑھو نبی سیند ذات الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آل کا وصحابی کا یا حبیب اللہ تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی اللہ نے اس وے آتش دوزخ حرام کی میرے محترم حافظ محمد اقبال صاحب دا حکم حاجی اللہ نواز صاحب محمد نواز صاحب اور غلام اکبر صاحب باقی علماء اے فقیر وقت مقرر تھی حاضر اصل خطاب جگر گوشہ امام اہل سنت سیدی و سندی سیوزادہ والا شان اہل سنت دے دل دے دھڑکن حضرت قبلہ بیر سید حامی صحیح شاید قازمی دامت و برکات و ملالیہ اے فقیر چند من جیڑی میں آئے شریف پڑھئے کن کرو تو میں ترجمہ ارز کرا صحابہ اکرام حضور دی بارگاہ بے چاہے کہ مال خرج کروں تا کتھا کروں یسا لون کا مازا ینفکون اسا مال پیسہ خرج کروں تا کتھا کروں اللہ سے کیا جواب جتا درہ کن کرو کل ما انفقتم من خیر فلیل والدیر سونے یا مابو بھائی نیکو آکھو جی مال خرچہ کریں دو پیسہ دولت اپنے پیو ماں تے خرج کرو اے رب دا قرآن نبی دی زبان مومن دا ایمان پیسہ ماں پیو تے خرج کرو مسلمانو دربار نبی سونا صحابی آیا آدھیں یا رسول اللہ میڈا اببا میڈا مال خسندے میں خود بچڑ دارا سرکار فرمایا آمن اندلال فرمایا تیڑا ہو کیا خسنے تو خود اپنے پیو دا مال آمن اندلال فرمایا تو سر دو پیرے تک اپنے پیو دا مال ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسدے قرآن کسے اور دا بیان چنگ لگ دا ہی نئی دل نبی دے نظار گولوں رج دا ہی نئی سونای ہو جی یا جگوی جو لب دا ہی نئی سونای ہو جی یا جگوی جو لب دا ہی نئی مسلمانو سر دو پیرہ تک اولاد آبڑے بیو مال دا مالے اے سونای دا فیشلے زندگی دی اثر ہو گئیے مغرب ہوان والی اے من لے جیڑا منے سی مرنوے لے کامیاب سی قبر آمنان لال آلو سی بیڑا پہار ہو سی آج کال دے دورے اے پورفی تندورے مسلمانو اللہ اللہ پورے ملکے میں وینا تو ساں وڈیرے میرے علامہ جانگے عورت دے مرد واسدے رنگین بسترے رنگین پلنگے ماں واسدے تروٹا گھٹڑا قرآن دے ماں پیو تے خرج کرو قرآن دی من ساں مرنوے لے تکل من بیدہ بیسا روندی وستی ہو سی حافل میں زیارت نبی دی کرے ساں انشاءاللہ رنگ لگو ساں تے میں حوزے کاؤ سر پی ساں نور دے مبرد بے کے حافل دیدار خدا دا کرے ساں مسلمانو اجاوے لائے منوانو اجا ساتھ چلا بے اے مولوی منور مبر دے علماء سچی گالے کائنات سارے حسن مسلمانو جمال حقبس محمد جمال حقبس آؤ سنو آمنا نلال فرمایا یا اللہ میں نماز کھڑا پڑھ دا ہوں میری اممہ آمنا جیندی ہوئے ہاں میں گھو سج مارے ہاں تیری نماز میں بعد پڑھا پہلے مادی گال سنہا تیز آبادنا کوئی سمجھا دی بھئی جی میرے نبی دے غلاموں تیرے میری کیا ہے سیعت تیری میری کیا اوقات کائنات دے مخلوق بادشاہ صدر وزیرہ دی جلے حضور پہ فرمیدنی یا اللہ میری اممہ جیندی ہوئے ہاں سد مر ہاں میں نماز کھڑا پڑھ دا ہوں مولا میں نماز چھوڑتے پہلے مادی گال سنا میرے نبی فرمایا کیا مدو پہلے لوگوں سے ایڈو یار سدے سے ایڈو ماں بھیوں سدے سے مادی گال پھیوں تے توجہ کہنا کرے سے یا راول توجہ کرے سندھ کی آمد قریب ہو سے اُن دے خدا دو منگر وَيُّو لِلَّا مراویین سرکار فرما تیڈا پیوں مت دیوست جنت ویئے جہنم بیئے نراز کرے سے جہنم رازی کرے سے جنت دیوست جہنم مراویین فیصلہ گر میرا بھیراو فیصلہ گر جہ جنت دو منگنی مادی قدم اجبے پیوں دی عزت کر مرنوی لِلَا اِلَا ہو سی قبر ویج آمنا دلال ہو سی حشر دو میدان ہو سی جمع بلار ہو سی خود رب دد دار ہو سی یا رسول یہ نعرہ تو آجے زوک واسطے لیکن تو سادہ زوک حالی ماشاءاللہ مرشد اوسنوال نعرے مرے ہو میرے عزیزو کتنا جنازے چہی کھڑو خٹڑا آخر تیلوی چمڑے مولوی منظور چمڑے خٹڑا چمڑ تو پہلے مانوال ماں پھو گنا روا کائنات جتنا ودیر جتنا صدر وزیر مارے والے ودیر گھو دیکھ حج دا ثواب نہیں میرے نبی فرمایا ماں پھو گھو دیکھ ایمان دی اکھن المبرور حج قبول حج دا ثواب بندہ تھک ویس رب ثواب دی جن تھک سی آم اللہ مہ دے خدا بن ویلی اللہ جی مولوی سی پیو ظالم بڑیا کھڑے نوز بلہ پیو ظالم بڑیا کھڑے سونا نبی دی حدیث سونا پیو ظلم کرے ماں پیو ماں ظلم کرے نوال حضور فرمایا والی تو تابیدار ہے او میرے عزیزو اللہ اللہ نراز نہ ہو سچی گال سونا ماں دور دی اندر سالیاں گھر آمین تا دیسی مرگیاں یہ بھیڑیاں میں دروازے بندن میں عرض کرے نا اے سارے علاقے دے کٹے کو ہونے سارے وچھے ماں دے نا دے کو خیرات کر وڈی یہ بھیڑی دے حصہ کھین میں دیتا تیرے ماں دی روح خوش کھین راضی تھی یا نراز تھی لیکن گال میں سچی کی تھی سارے کٹے کو زردے جا دے گا پکا وڈے پھلا پکا مولوی ساتھ پیر ساتھ یہ ماں کو خوش کرنے تک دی دی کو حصہ پورا دے جن دا اتفاق میں نل پڑے خودا دے وی ی دی لات بے آوا آئے 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 پشتے سے کیامت لے جاڑے پانچ ساتھ سال دا مالے گئیں اے کڑو اے کڑ دا جولتے پشتے سے کیمیں پشتے سے آمنہ نلال فرمایا فرمایا ساری روح زمین گرم لال بنوے سے اللہ فرمے سے جائیں حق نی دی تا زمین کھائے اندے گلج پو حافظ اقبال مولوی منظور غزالی زمان فیصل حضور فیصل جن دی زبان تی رب بولین دے تا کھائی تا دمان کڑیں گے دا ساری زمین کی میں چس حق نبی دا فرمان سچ ذرا اچھی آ ہن دے خدا دو وی لی لی بے آو آ آ آئے 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 کو باندھ کر دا تھوڑا گار ادھو مو سر دے آئے 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 اے فقیر اے غزال یہ زمان دا غلام اے میرے بھرا سن دے بیٹھا یا اللہ انہیں جو کوئی من انہیں فرمایا جزا کیا دیسا کیا دیسے مولا فرمایا والی من خاف مقام رب ہی جنتان جیڑا رب دے خوف در ون جنتان سان بھرا بھرا پتر پانی بھا دے بھرا بھرا کتنا جنت ندا جی میا کی فیصلہ قرآن دے فیصلہ میا تا کمی بنتے پھو جائے سر جی میرا حق کے کانڈھ ہڈے من مولوی کانڈھ دے باقی فیصلہ رب دے مسلمان اللہ جی زمین دا حق دیا تے بھینی دا کھا تے حج بندے تے آدھ لب اللہ ہم لب کہیں مفتی عالم کنو فتوہ گین ان کو کیا جواب مل اللہ بے نیاز حضرت بابا بل شاہ قصور رحم اللہ فرم حج بھی کی تھی جاندے ہو نماز بھی نہیں تھی جاندے ہو حرام بھی پی تھی جاندے ہو دس سو بل شان ایک کی تھی جاندے ہو مل گیا میں تو ماشاءاللہ تکڑھیں تیرہ وڈے رہیں سردار رہیں جی تیرہ ماشاءاللہ نہ لیکن قرآن دا فیصلہ جی نا ان کو من نا پوسی تیرہ وڈا اگو مل سی مقام ورنہ کیا تھی تھی اللہ تیرہ رسول من کے روئے وَأَمَّا مَنْ اُوتِ يَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ خَبِ حَتْوِ جِنَي كُنَا مَي عَمَال مِلْسَي يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوتَ كِتَابِيَ حَائِ آج اے نام اعمال مِكُنَا مِلْلِهَ کُتُوف وَهَ دَانِي اے کھامن والے جنت دے لنگر پہ کھان دے حسن اے دو حسن سجے والے اے دو حسن خبے والے حَائِ نام مِلْلِهَ ہَا کِس مُقُنِي آ حَائِ 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 اللہ اللہ مسلمان اے دو وَبَادَ سَ فَأَمَّا اِن کَانَ مِن المُقَرَّبِين مَرَنْ وَلَا نَي قُوِي حَلَال کھاوَن وَلَا وَلَا سُود خُور نَا حَوِي حَيَ وَلَا حَوِي یا اللہ اے نام فرمائے فَرَو وَرَيْحَار اُن دے وَسْتِ چَيْن دے بَاگِن وَجَنَّتُ دُنَائِ اُن دے وَسْتِ جَنَّتِ یا اللہ وَأَمَّا اِن کَانَ مِن صَحَابِ الْيَمِير سَجِعَتْوِ جَنَ نَامَ يَمَالُ سَ فَسَلَامُ لَقَ مِن صَحَابِ الْيَمِير سُنْي آ سَجِعَتْوَ لَنِ تُرْفُو تُوَبُ سَلَامُ اے فیصل اے قرآن دا اے فیصل اے رب ذل جلال ہائے ہائے اے نامایا مال نا ملیا بشی مالی ہی جنگو خبہت ملسے یا لئی تہا کان دل کا دیا نا ملیا ما اغنا عنی مالیا ہائے میدہ مال ہائے میدہ مال میدہ مربے میدہ تربینہ میدہ جگیرہ منجھاں کونٹھاں میدہ بھل بھل حالکانی سلطانیہ ہائے میدہ حکومت ہائے ہائے اللہ فرمے سی خوزو فغلو پکڑو 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 سم الجحیم سلو جہنم دی بھائے سٹو سم فی سلسل دن ذروحاں سبرو نظرہ عن فسلوں کو سدر ہاتھ لمبے زنجیر ملے بھا دے اینی گردانے پاؤ پکڑو 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 ایڈو پکڑو پکڑو ایڈو اسے نور دے ممبر اللہ فرمے سی سلام من قول من رب الرحیم یا اللہ ایڈو سلام ایڈو پکڑو پکڑو فرمائی نمک حلال ای نمک مردار بھولو گوٹ نہ مار بھے قرآن پڑی دا بھدر بول اللہ دا قرآن فیصل رب دے من ہندے خدا نہیں چاست کریں دے بھے 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 دوزا اجھے دا پہلی مول ہوئے سونا سہیں بھی آن دا بھے تو مسکرا کے آنکھو مومن واسے سجا ہاتھے بھے ایمان واسے کھب آہا تھے کوئی یونورسٹری کہنی تھی رحیم یار صدقہ بعد ملتان لاہور پوری دنیا تے سوالی دسیں جوابی دسیں ایک قرآن دا فیصلہ ہے سوالی دسیں جوابی دسیں ہونوے تیری مرضی پھڑی کیا بدھا رہے او میرے عزیزو اللہ فرمین دی یوسی کم اللہ فی اولادکو لِز زکرِ مِسْلُ حَزِّ الْاُنْ سَيَرِ جِلِ جَجَادِ بَنَاؤ ترکاو بَنَاؤ پُتر دے نوحی سے دھیدہ حقیصہ ای فیصلہ رب دے اللہ دی من سا رزق حلال میں کھا سا تے ٹھردا ٹھردا مر وے سا اے وستیروں سے مر گیا بندہ میں جھا دی نبی دی پیسا حشر دی آڑے نور دے مِمْر تے میں کوسر نبی دے ہتھوں پیسا حشر دی آڑے بیا اینا میں رب دی زیارہ پر سا ہنڈ دے خدا کو ہیک بند دیا وادم دی بیدا مولوی صاحب کو نا من میں کو پیرے ہیں سا کوئی کو نا من اللہ کو من بے نیاد دیڑا تے کو پلے دا کھڑے کوئی یہ جن خاصی میدار جن دا نو کر پانی نلاوے تن خانے بے بولو تا سا کتے کو سڈے بندہ دورو تیا پاوے تے کتا مو بھیر دے ناوے آکسین وہ کتے دا کتا ریا نو کر کو سڈے مالک ناوے نمک حرامی مسلمانو پیو سڈے پتر ناوے آکسین بندہ طبیعت خراب اوہ ظالے ماما پیو پی سڈے اللہ سڈے تے بندہ ناوے ہوں کو کیا آکھے میں کو آکھنڈے ہون دے خدا کو ویہو دیلہ ٹھی بے آوان آئے 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 اتھو موت سردے آئی آئے 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 اتھو موت سردے آئی اوہ لگ سین کوئی دوا ہے اٹھے اوہ بے نماز روٹھا رب آئے 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 اٹھے اوہ بے نماز اللہ فی جنات یتسالون جنتی پوچھ سین جہن میں گنو پوچھ سین تُسا جہنم کیوں گے بہو میرے بھیرا جنتی پوچھ سین جہن میں گنو تُسا جہنم کیوں گے بے اَنِ الْمُجْرِمِنَ مَا سَلَقَكُمْ فِي سَكَرْ تُسا کیوں گے بے جہنم اور جہنمی کیا دن قَالُو لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ اَسْحَن نمازہ کہنا پڑھ دے آج منی بے جہنم مدہ سمجھئے جہنم آم شاہ فرما ایک چنگاری آپ ہوئے ساری دنیا ساڑھ بے سے اے جی جہنم دی بھائے جہنمی جہنم کیوں گے بے فرمایا قَالُو لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ حافظ ہے خود پہ منہ دے دو منٹ نہیں تا وہ جو کر رہا مہمان ہم دے بے در آسن قرآن پڑھیں دا بے فرمائے آسن نمازہ کوئی نہ پڑھ دے آسے جہنمی پہ آدھیں وَلَمْنَكُنُ نُتِعِمُ الْمِسْكِينَ مسکینے کو کھانا نہ کھویں دے آسے وَكُنَّا نَخُودُ مَعَ الْخَائِنِينَ چوکے بیتے گپہ مریں دے آسے تاڑیں تے تاڑیں مریں دے آسے بےہودہ گفتگو کریں دے آسے بولو اللہ سے ہی فرمائے دے اللہ فرمائے دے اے بندے منی بن جہنمی ایت گپہ مریں دے آسے جلسے دی کوئی گال نہ کٹھے تھی میں نہ گندیاں گالی فلانے دا اوٹھ جو لڑے نا ایمیں گردن کنو پکڑے دے کتیں دا تماشاں ایمیں جب مولوی نبی دی حدیث پڑھا بیا تو او تھا ہی ختم کر دے دے فہا شاک گپاں زلوم کریں دے ہاں ویسے میرے بھیڑاو مسلہ شریعت اوٹھ لڑاوان حرامے مرگے لڑاوان حرامے کتے لڑاوان حرامے سجیا ہاتھ چاؤو میری مہنہ دپتہ لگوانجے ایک ریکارڈنگ پہ تھیں دی وَلْوَلْ پُچھو وَلْوَلْ سُنو مائے تواڑے کنو چھوٹا تواڑے پیریں دی مٹی مہنگن چنگیے مرمسلہ شریعت دے کتے لڑاوان حرامے مرگے لڑاوان حرامے اوٹھ لڑاوان حرامے کبوتر لڑاوان حرامے تے بندے لڑاوان ہن دے خدا کو دعائیں ہاتھیں نالسلامے جیڑا اندر اٹھر دا بیٹھے بارو تے جڑائی میں گگھا تھی بیٹھے میں ہن کو سلام تک رہنا پر میں عرض کرنا جو واسطہ ہی محمد دا زندگی دی اثر تھا ہی گھڑی مغرب تھی منہ لیا چاہتے کھڑے چاہتے سنی نبی دی شریعت من او میرے عزیزو اٹھے دے تُو سم بولیو میرے کنے آواز آئیے باقی چیزیں لیکن کبوتریں گھٹ بولیو اے پرندے رکھانا گناہ گائنی رکھانا سوابے انہیں کو پانے پیلا کھانا کھوا سوابے مسلمانوں انہیں کو لڑاوان حرامے مولو تے کو خوش کر رہا تُو کیا کر رہا سیں میں کو دسار دوسروں مولوی تُو گھلے سیں اے بھی تھیں زید ہی ویسے میرا سارا نائی تھیں زید ہی ویسے سچی گال ہے کبوتر لڑا من حرام ہے مولو تا سہی نا بہا میں پوتر رہی تے بہا میں بھیرائی تے بہا میں ملے رہی تے بہا میں چاہ چاہی یہ گال سچی ہے یہ منی بیٹھی تا پڑھ ہون دے خدا واہ بھائی بھائی واہ بھائی بھائی سچا تھا پہ آوے ہی کو چاہ پہ لاؤ آواز تیری سمجھ نہیں آن دی بھی کیا پکرن دا بھائی نبی سہیند غلامو سمجھ آن دی بھی اتواکو والا منو یہ میں سرے بھی نہیں بھی یہ دو سنیا دے دو کاٹ چھٹیا یہ جہنمی من نہیں بن اسا گپان لیندے آسے فاشا مزاکہ کرین دے آسے حضرت ابو ویوب انساری رضی اللہ تعالی انہو جدہ فتہ تھے اسلامی ملک ایران بن گیا ترکی مصر حضرت ابو ویوب انساری رضی اللہ تعالی انہو کوئے ہیک حدیث ہی سہیند لیکن فرمایا یہ دو جہ جڑا گواہ ہے حضرت اقبہ بن آمیر گاٹ کار دے حضرت اقبہ بن آمیر کتا چلے گئے مصر مدینہ شریف جو ٹڑے تو تھے دو میل تو آیا اسے چار میل تو مصر جڑ حضرت اقبہ بن آمیر کنگے جو میں حدیث سونا ماں ایک کتا میں کوئی پتا ہے بیاو نہیں کوئی پتا ہے مسلمان و مدینہ بھی کتنا سہرہ آئے کتنا جنگل آئے دریائے سمندر آئے ہوائی جہاز سفر گئے نہیں سواری پتا ہے انہو جیو جیو سے مسلمان و گورنر مصر اگو گورنر نبید غلام جب بھی بات کی میں آئے حضرت اقبہ بن آمیر دا گھر رسو بندہ ڈیتا گکی باتی فرما نبیدی حدیث سنانایا جی تائم سنی ای میں سنی ای گوائی دے وانایا سونا بالکل دا ساو کےڑی حدید فرمایا نبی سن فرمایا جیڑا مسلمان دے اے بھی دے پردے دے کیامتہ لے جاڑے رب اندے اے بھی دے پردے دے سی اے سچے حق حضرت اقبہ بن آمیر رضی اللہ نو فرمیدن ہاں سچے میرے سامنے اے گال نبی سن کی تھی آئی مکنہ نخود مع الخائنین تو گبہ مارتے لوگیں یا دھیری یا استاولے فلانی ایمے تے فلانی ایمے اے مقافہ تے امالے آج کئی دے دھیدہ مطا کریں دا بیٹی کال کرنے نالا پڑی دھیدہ سونا سے چوب رہے فرما میرے نبی نے جیڑا کہیں دے اے بیٹے آپ پردہ دے وے قیامت لے جاڑے رب پر دے جلسی بچوائیں ہون پڑو ہون دے خدا برمان گھرے واہ بھئی واہ ہون دے خدا برمان ویلی لیلہ ٹھی بے آوا آئی 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 اتماد سرد آئی یا لہ اتماد سرد آئی اٹھے او بے نمہ آدھا رٹھا رب پردہ اکھر اٹھتے پردہ کننو تے پردہ کیلے تے پردہ سمجھ ذرا یارا کیلہ چھیلتے رکھ دے اتا ہی پتا فیان پول دے ہوتے کوئی نہ گھنسے حالانکہ بندہ چھیلتے کھاندے اللہ فرمین دے جتا ہی کھانو نہ نہیں پردہ کننو تے پردہ اکھرود تے پردہ بیدام تے پردہ تے یارا جڑا مسلمان چو پردہ جا دے چوپ تھی اندھی عزت ظلہریل ان کو بچا گنے ظلالہ دو فرماما شرد میدانوں سے میں رب پردے دے ساں اکھے سنی یارا اے اے بھا فرماتا میڈے بندے دے عزت پردہ چاہیتے ظلیل کہنا تھی سے گندہ کہنا تھی پردے مل اس لی جدہ کئندے گھروں میں اندھا تھی گیا گر کنن دو بہرہ تھی گیا گر نگاة تلے رکھی گر یا اللہ جدا فرمیو والذین آمانو وعمل السالح دل مبویل نا ہو من الجن دی غرف تجری من نہار خالدین فی آ نعم عجر اللہ ملی مائی اللہ اے جھے بند ایمان اللہ اللہ دے رسول کو من والے اے جھا جنت محل سان تلو کھیر جا نہرہ پیا چل جاؤ اسے ماکھی جا نہرہ اٹھے گھر اسے فرما یا نیندر نہ آسے پیشاب کہنا آسے پخان کہنا آسے کپڑے میلے کہنا تھی سے بغز جھگڑا کینا ناؤ سے سونا جیڑا پانی پیسو فرما پستو ریوانگو پسین ویوے سے جیڑا خاسو مچھلی دا کلے جا فرما یا ڈکار سے حزام کپڑے میلے کہنا فرما وٹی محفے لگ سے حضرت دا وود تلاوت کرے سن بند یا خیسن بھل بھل ماشاء اللہ والمی رہتے تیرے نبی تلاوت کرے سن اے جنت دا سماع اسے اللہ فرمے سے اج جم بزار آگے پردے ہٹا دیو اے جنتیو میرا دیدار کار کام یا رسول اللہ مقام مصطف آشکان مصطف حق جار یا اللہ ہاں تھر تھوڑا جا میربانی کار بچ بند ایک بندہ میرے شور روم دے اکہ استاج انہ تری پلاٹ بن گنتے انہ تری میں تے اک رکھی کھڑا میں کہتے چاچا اسرائیل نیڑے آگا دی بولتا صحیح نا اکہ اوکے ڈا میں کیا اپنا یار کل یتوفا کم ملک الموت اکہ بس چا نا ملا میں کہ چا بی دے بھو نبی آم نیڑی آم نیڑی موت لک دو نر دو بھج دو مضبوط پہاڑ چی وڑ بل مید ازرائیل لب گن سی موسیقی